ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی اس قوم کا نام سوران تھا اور اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک اپنے نبی کو مبوس کیا جس کو زمانہ آج بھی ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالتار خوبصورت اپنے قبیلے کے سردار اور نہایتی عبادت گزار تھے آپ کے ساتھ بیٹے اور ساتھ بیٹیاں ہوا کرتی تھی آپ کی عزت و مرتبے کا عالم یہ تھا کہ رستے سے جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کے آپ کا اعتقبال کیا کرتے تھے امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کو عزیز رکھتا ہے تو اسے صبر سے آتماتا ہے تو بس اللہ نے اپنے پندے ایوب کا امتحان لینا شروع کر دیا حد ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد مر گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایوب کو ایسی بیماری دی دی جس میں ایوب علیہ السلام کا گوشت گلنے لگا یہاں تک کہ ہٹیاں تک آشنا ہونے لگی بس دنیا نے اپنا روح پدلنا شروع کر دیا وہ لوگ جو ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے کھڑے ہو کے اعتقبال کرتے تھے وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ کا عذاب ہے ایوب پر یہ کوئی نبی نہیں یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک بے انتہا کناہگار انسان ہے یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی بات تک نہیں کرتا تھا اللہ کا نیک نبی مطمئن رہا اور مسلسل اللہ کا ذکر اللہ کا شکر کرتا رہا لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بیماری ایوب کو ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ہو جائے اٹھا ایوب کو اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں بس لاتھیوں اور کپڑے میں لپیٹ کر ایوب علیہ السلام کو کچھرے کے ڈھیر پہ پھینکاتے ہیں بس ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور ایوب مطمئن رہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں شکر کرتے ہیں جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو ایوب علیہ السلام کی سوجہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کیا کرتی تھی وہ جو تھوڑی سی عجرت ملتی تھی اس میں سے حد ایوب علیہ السلام کا علاج کراتی تھی لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف رہے تاریخ میں لکھا بارہ ماہ یا اٹھارہ ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی ایک دن آپ کی سوجہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو شفاہ عطا کریں حضرت ایوب نے مسکرا کے کہا مجھے یہ بتاؤ ہم نے خوشحالی میں کتنے برس گزارے ان کی بیوی نے کہا کہ تقریباً اسی سال دعا برونے لگی اور کہا اسی سال تک خوشحال رہے تو کچھ دیکھ ابھی ایک سال سے اللہ رہے امتحا لیا تو میں حمد کو ختم کر دوں جب تک اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہے میں امتحان دوں گا یہاں تک کہ حد ایوب علیہ السلام کے جو جسم پہ زخم ہوا کرتے تھے اس میں کیڑے پڑ گئے اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے شاید تمہارے لیے اللہ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے تم کھاؤ اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو بس جب لوگوں نے حد ایوب علیہ السلام کی زوجہ کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا لوگوں نے یہ چاہا کہ ایوب کی بیوی ہمارے محلے میں آتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب کے ساتھ رہتی ہے ایوب کی بیواری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے اس کو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا بس ایوب علیہ السلام کی زوجہ رو رو کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ یقیناً تُو رحم کرنے والا ہے اپنے بندے پر رحم کر بس یہ کہنا تھا تو آواز غائب آئی ایوب اپنا پاؤں زمیں پہ مارو وہاں سے چشمہ نکلے گا اس سے نہ ہو بس ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمیں پہ مارو وہاں سے چشمہ نمدار ہوا ایوب علیہ السلام نے جیسے ہی اس پانے کو اپنے جسن پہ لگایا اللہ کے فضل و کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ پھر سے جوان ہو گئے اور اللہ نے آتمان سے سونا برسانہ شروع کر دیا اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوان پخش دی اور تئیس بیٹے اور ستائیس بیٹیاں آتا کی اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال و شادمان ہو گئے بے شک اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی میں جب بھی امتحان آئے تو ایوب علیہ السلام کے امتحانات کو یاد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا ہی امتحان سے آدمائے گا تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کر سکے بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے کتنا قریب ہے وہ اللہ جس نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا کی لیکن افسوس کچھ گناہوں کی وجہ سے اور کن عادتوں کی وجہ سے انسان اپنے دماغ کی طاقت سے محروم ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ میں ہی اولج جاتا ہے اور وہ انسان کی پہچان نہیں کر باتا کاروبار کے وقت یا شادی کے وقت صحیح انسان کا انتخاب نہیں کر باتا تب ہی اللہ نے اس زمین پہ کچھ نعمتیں ایسی بھی پیدا کی جن سے انسان اپنی دماغ کی طاقت کو اپنا سکتا ہے کسی بھی انسان کا اصل روپ ایک جھلک میں دیکھ سکتا ہے اور ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت نیلم پتھر ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طوریز نے فرمایا کہ نیلم پہننے والے کے سامنے انسان کے چہرے واضح ہونے لگتے ہیں وہ ایک جھلک میں انسان کو پہچاننے لگتا ہے کہ کون صحیح دوست ہے اور کون منافق اگر آپ نیلم پتھر لینا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور ایفون ایپ سٹر میں موجود ہے ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں